شاہد آفریدی کے جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا کہ آسٹریل وی آل راونڈر جیمز پارٹنر نے بہت مایوس کیا جیمز پارٹنر نے بے بنیاد لزمات لگائے انہوں نے پاکستان کے مہمان نوازی اور انتظامات کو ٹھیس پہنچائی پی سی بی کی ادائیوں میں کبھی تاخیر نہیں ہوئی شاہد آفریدی کے جانب سے مزید لکھا گیا کسی کو پی ایس ایل اور پاکستان کرکٹ کو داغتار کرنے کی اجازت نہیں ہے شاہد آفریدی کے جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور انہوں نے مزمت کی ہے آسٹریل وی آل راونڈر کے بیہیوئر کے حوالے سے جیمز پارٹنر نے بے بنیاد الزامات لگائے جیمز پارٹنر نے پاکستان کے مہمان نوازی اور انتظامات کو ٹھیس پہنچائی یہ کہا گیا شاہد آفریدی کے جانب سے اپنے غلط رویے سے پاکستان کرکٹ کا تماشا بنانے والے جیمز پارٹنر نرشے کے عادی نکلے ہیں ماضی میں نیمد ہوشی میں ڈرائیونگ کرتے پکڑے جانے پر معافی بھی مانگنا پڑی تھی پی ایس ایل کے دوران مانی معاملات کو اشیو بنا کر پاکستان کا نام خراب کرنے کی سازش کرنے والے جیمز فارٹنر نرشے کی حالت میں آپے سے باہر ہو گئے ہوتیل میں ہلربازی اور توڑ پورٹ کے ساتھ عملے سے بدتمیزی کرنا اور ائرپورٹ عملے کو گالیاں دینے کا باقیہ پہلی بار نہیں پیش آیا چھے سال پہلے آسٹریل وی آر وراؤنڈر نرشے کی حالت میں ڈرائیونگ کرنے پر پکڑے گئے جس پر انہیں معاذرت کر کے جان چھوڑانا پڑی تھی لیگی رہنمار آرانہ صنع اللہ نے کہا ہے کہ اس ناہل حکومت سے جان چھوڑانے کے لیے عوام کو باہر نکلنا ہوگا پارٹی میں اس چہر اور جگہ پر جلسہ کرنے کی تجویز دیرے گوھر ہے جہاں حکومت کر رہی ہے تاکہ عوام کو فرق معلوم ہو سکے جانگیر ترین سے شہباب شریف کے ملاقات کے حوالے سے انہوں نے جواب دینے سے گریس کیا عوام باہر آئے اگر وہ اس مسئیبت سے اس مشکل سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں اور اس ناہل اور نلائک ٹولے کو جو اس ملک کے اوپر مسلط ہوا ہے اس سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں میں یہ کہوں کہ رابطہ نہیں ہوا تو یہ بھی بات نقصان میں ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ رابطہ ہوا ہے تو یہ بات بھی مناسب نہیں ہے تو اس لئے آپ یہ سمجھیں کہ جواب دینے سے گریس کی ہے تو یہ ہے کہ جہاں پہ یہ جلسہ کریں وہیں پہ بات بھی جا کے پھر ہم بھی جلسہ کریں دونوں جلسوں کا فرق جو ہے وہ لوگوں کو ظاہر ہو جائے تھوڑا بہت ایک دو کا فرق ہو سکتا ہے پندرہ کا فگر ہے اوپر بھی اور نیچے بھی یعنی اب پندرہ کا فگر ہے اوپر اور نیچے اگر وہ لوگ پیچھے ہڑ جائیں جبکہ اس سے زیادہ لوگ ہٹنا چاہتے ہیں وفاقی وزیر اطلاع اقفاباد چوازری کا کہنا ہے کہ ادم اعتماد کی باتیں کرنے والوں پر ان کے گھر والے اعتماد نہیں کرتے عمران خان کی حکومت کو وفاق اور پنجاب میں بھی کوئی خطرہ نہیں ہے جہاں گی ترین پارٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے یہ مو اور مسور کی ڈال ان سے ادم اعتماد کہاں پہ لانے جانا ہے یہ جو ہمارے گلا فتر میں اعتماد لانا چاہ رہے ہیں ان پہ تو ان کے گھر والے بھی اعتماد نہیں کرتے اور جو اس وقت کے صورتحال ہے ان سے تو سینٹ میں کل جہاں پہ ان کی اقصریت تھی وہ وہاں پہ ووٹ پورا نہیں کرا سکے نیشنل اسمبلی میں انہوں نے ووٹ کیا پورا کرانا ہے بہرحال اگر جرد ہے تو میں کہتا ہوں پرسوں نہیں کالی لکھی ہیں اس وقت جین کہیں بھی نہیں آنے اس لیے کہ اگر حکومت مضبوط ہو تو کوئی چھوڑ کے نہیں جاتا اور کمزور ہوگے تو بھی نہیں ہوگی لیکن ابھی تو جو ہے وہ ساری حکومت بڑی مضبوط ہے اور انشاءاللہ عمران خان کی حکومت کو نہ وفاق میں کو خطرہ ہے نہ پنجاب میں کو خطرہ ہے جانگی تنین صاحب کا بہت اعترام کا تعلق ہے میرا اور جہاں تک میں انہیں جانتا ہوں میرا نہیں خیال کہ وہ پہ ایسا فیصلہ کریں گے وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے اور کسی طور پر بھی پارٹی کے مخصان نہیں ہوتے اہم خبر دیں آپ کو پشاور بی آر ٹی کو گولڈ سٹینڈرڈ سرویس ایوارڈ متضاد ہونے کا انکشاف ہوا ہے ایوارڈ بن لے کے حکومتی دعوے غلط ثابت ہونے لگے ایوارڈ دینے والی فرم کو بی آر ٹی کا فیسیبلیٹی اور ڈیزائننگ کے کنسلٹنٹ کا ٹھیکہ ملا تھا منصوبے کے آخاز سے قبل ہی آئی ٹی ڈی پی نے اس کے لیے گولڈ سٹینڈرڈ ایوارڈ کا اعلان کیا تھا مسلم لیگ نون اے این پی کا بی آر ٹی کے جالی ایوارڈ کی تحقیقات کا مطالبہ سامنے آ رہا ہے اختیار ولی کہتے ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ کرپشن کی تحقیقات اور جالی ایوارڈ پر سو موٹو لے اے این پی نے سپریم کورٹ سے بی آر ٹی حکم امتنائی ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا جبکہ سمر حارون نے کہا کہ ایف آئی اے نیب اور پشاور ہائی کورٹ کے رپورٹس عوام کے سامنے لائک جائیں وزیدی آزم کی کراچی کے دورے کا امکان ہے عمران خان روس کے دورے سے واپسی پر ایمکیم پاکستان کے مرکز بہادر آباد جائیں گے وزیدی آزم کے بہادر آباد دورے کے موقع پر گورنر سین سینئر وزرہ اور تحریک انصاف کی مرکزی قیادت بھی ہمراہ ہوگی ایمکیم پاکستان کی قیادت کو دورے سے متعلق آگاہ کر دیا گیا متحدہ قیادت کی رباہ ہفتے وزیدی آزم سے ہونے والی ملاقات میں بہادر آباد جانے کا معاملہ تیپا گیا تھا عمران خان کراچی میں ترقیاتی منصوبوں کی جلد تکمیل سمیت اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کی کوشش کریں گے ایمکیم پاکستان کے رہنما خواجہ سحیل منصور نے رابطہ کمیٹی کے رکنیت سے استیفہ دے دیا خواجہ سحیل منصور کا کہنا ہے ایمکیم کی پالیسیوں سے اختلاف کی وجہ سے رابطہ کمیٹی کے رکنیت سے استیفہ دیا متحدہ رہنما نے کہا کہ عوام کے لیے کچھ کرن نہیں پا رہے ایسی صورتحال میں رابطہ کمیٹی کا رکن نہیں رہ سکتے خواجہ سحیل منصور نے سن سے سینٹ کی نشیس کے لیے کاغذات نامزد کی بھی جمع نہیں کرائے ایمکیم رہنما کا کہنا تھا معلوم ہوا کہ پیبلز پارٹی سے نسار کھوڑو کو ٹکٹ دیا گیا ہے انہیں مبارک بات دیتے ہیں اور لالچ نے خاتون کو اندھا کر دیا کراچی میں پچاس لاکھ تابان کے لیے اپنی سحیلی کی تین سالہ بیٹی کو ٹوشن سینٹر سے اقوا کر لیا پولیس نے ملزمہ کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق ملزمہ صدف کی بچے کی والدہ زینب سے گہری دوستی تھی صدف کو پیسو کی ضرورت پڑی تو سحیلی کی تین سالہ بیٹی کو ٹوشن سینٹر سے اقوا کر لیا اور بچے کے والدین سے پچاس لاکھ تابان مانگا مگر بعد میں خوف صدا ہو کر بچے کو واپس ٹوشن سینٹر کے دروازے پر چھوڑ کر فرار ہو گئی بچے ملنے پر مساجد میں اعلانات کرا کے اسے والدین کے حوالے کیا گیا ابھی آپ کو بتائیں کہ امریکہ کے سابق صدر ڈونالڈ ٹرم جاتے جاتے کلاسیفائیڈ دستاویزات اپنے ساتھ لے گئے قومی آرکائیو نے تحقیقات کے لیے محکمہ انصاف کو خط لکھ دیا قومی آرکائیو اور ریکارڈ ایڈمنیسٹریشن نے اپنے خط میں تصدیق کی ہے کہ سابق صدر کی رہاشقہ سے خفیہ دستاویزات کے پندرہ ڈبے واگزار کرائے گئے ہیں ادارے نے تحقیقات کے لیے محکمہ انصاف کو خط لکھ دیا ہے امریکی کلاسیفائیڈ دستاویزات کو کسی اور مقام پر منتقل کرنے کی اجازت نہیں دیتا نیوز بلیٹن سے فیل وقت اتنا دیکھتے رہیے دنیا نیوز دنیا خبر کی دنیا